مارنگ پرائیم میں پڑی خبار دلی شراب گھوٹالا کیس میں اروند کیجریوال کی گرفتاری کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر آج دلی ہائی کوٹ فیصلہ سنائے گا دلی شراب گھوٹالا کیس سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں انپوسمنٹ ڈائریک ٹریٹ نے اکیس مارچ کو اروند کیجریوال کو گرفتار کیا تھا ابھی وہ یوڈیشل کسٹڈی میں تیہار جیل میں بند ہے اروند کیجریوال کی طرف سے گرفتاری کے خلاف دلی ہائی کوٹ میں یاچکہ لگائی گئی تھی دلی ہائی کوٹ نے تین اپریل کو سنوائی کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا تو آج اس پر فیصلہ سنائے جائے گا ایسے میں کیا راحت ملے گی اروند کیجریوال کو یا راحت نہیں ملے گی یہ اب سے کچھ دیر بعد صاف ہو جائے گا دلی ہائی کوٹ آج اس پر فیصلہ سنائے گا گرفتاری کو چنوٹی دینے کی بات تھی اس پر یاچکہ ڈالی گئی تھی اروند کیجریوال کی طرف سے جس پر فیصلہ ہائی کوٹ کو آج سنانا ہے دلی ہائی کوٹ نے تین اپریل کو سنوائی کے بعد فیصلے کو سرکشت رکھ لیا تھا آپ کو بتا دیں اروند کیجریوال کی طرف سے گرفتاری کے خلاف دلی ہائی کوٹ میں یاچکہ لگائی گئی تھی جس پر آج کوٹ کو فیصلہ سنانا ہے لگ بگ دوپہ ڈھائی بجے ہائی کوٹ فیصلہ سنا سکتے ہیں تو آپ دیکھنا ہوگا کہ اروند کیجریوال کو راحت ملتی ہے یا پھر نہیں اور دلی میں ہوئے شراب گھوٹالے پر بی جے پی سانسد منوشتیواری کا پیان اب سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ جانچ ایجنسیان گھوٹالے کی جانچ میں ہوتی ہیں اروند کیجریوال نے شراب گھوٹالے میں آتیشی اور سورب بھردواج کا نام لیا ہے اور اس گھوٹالے میں شامل کسی بھی آروپی کو بخشا نہیں جائے گا یہ کہا ہے منوشتیواری تو آپ کو بتا دیں منوشتیواری نے صاف یہ کہہ دیا کہ اروند کیجریوال سے چونکہ پوچھتاچ ہو رہی ہے اور اس پوچھتاچ میں انہوں نے آتیشی اور سورب بھردواج کا نام لیا ہے جو بھی آروپی ہے جو بھی اس گھوٹالے میں دوشی ہے اسے کسی بھی قیمت میں بخشا نہیں جائے گا گھوٹالہ اتنا بڑا ہے کہ نشت روپ سے اس میں جو بھی دوشی ہے وہاں تک تو پہنچنے کی کوسس کرے گی ہی جانچ ایجنسی اب رہی بات کے اس شراب گھوٹالے میں آتیشی اور سورب بھردواج آپ دونوں کا نام اروند کیجریوال جی نے دیا اور آتیشی جی نے اپنے ریس کانفرنس میں درگیس پاٹھک اور آگو چڑھا جی کا نام دیا تو میرا ماننا ہے کہ جب یہ لوگ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس گھوٹالے میں یہ یہ بھی ہیں تو جانچ ایجنسی کو یہ جانچ تو کرنی پڑے گی اور میرا ماننا ہے کہ جو نردوس ہے وہ ستھے تھوڑا دیر پریسان ہو سکتا ہے لیکن جو دوشی ہے وہ بچنا نہیں چاہیے موسیقی